بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس میں امید کرتا ہوں آپ حریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم ابو بکر کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورس کو میرا پیار بڑا اسلام ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں مدہ دار گرم گرم چائے پینے کا مدہ ہی کچھ ہو رہے لیکن آج میں بنانے جاروں بڑی الگ بڑی مختلف مدہ دار تندوری چائے اور یہ تندوری چائے بڑی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ یہ تندوری چائے بڑی پیاری سی جگہ پہ بننے والی ہے تو اس تندوری چائے کو بنانے کے لیے میں بڑی سپیشل جگہ پہ آئے ہوں بڑی بیوٹی فل جگہ پہ آئے ہوں تاکہ ہم لوگ سپیشل تندوری چائے بنا سکیں لیکن آپ لوگوں کو یہ چاہے تندوری چائے کسی بھی ریسٹورنٹ کسی بھی ہوتل پہ جا کے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری ریسپی جو ہے اتنی آسان ہے آپ گھر بیٹھے مدیدار آسانی سے یہ تندوری چائے بنا سکتے ہیں میری سٹائل میں وہ بغیر تندور کے تو چلیں دیکھتے ہیں یہ مدیدار سپیشل تندوری چائے کیسی بنائی جاتی ہے آج کی ویڈیو بڑی سپیشل ہے اینڈ تک ضرور دیکھیں میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور کومنٹ پر ضرور بتائیں یہ آپ کو بیوٹی فل جگہ کیسی لگی ہے تو چلیں ویڈیو کی طرح سو ویوز جو آج ہم لوگ چائے بنانے والے ہیں وہ جو ہے مسالے والی تندوری چائے جس میں ہم لوگوں نے لی ہے ایک سینمن یہ دھارچینی کو ہم لوگ سائٹ پر کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے لی ہے تین ہریل آئچی تین سے چار کالی میچ اور دو لونگ اب ہم لوگوں نے کیا کر دینا ہے اس کو پیس دینا ہے تو مسالہ یہاں پہ ریڈی ہو چکے ابھی ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں دو کپ چائے جس میں ہم لوگوں کو چائے ہوگی چینی پتی دودھ دائری سی بات ہے اور ہم لوگ نے مسالہ تیار کر دیے تو چلیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے چولے کو جلا لیتے ہیں چولے کو جلا لیے اور ہم نے اس میں لی ہے تو کپ باٹر یعنی دو کپ پانی اس میں ہم لوگ ایٹ کر دیں گے ایک کلوو ایک دانہ دھار چینی کا اور یہ ہمارا پیسا ہوا سارا مسالہ ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے اس کو کم کم تین بوائل ضرور لانے اور جیسے جیسے بوائل آتے جائیں گے ہمارے مسالہ کا جو ہے جتنے بھی فریگرنٹ ٹیس وہ پانی محل ہو جائے گی اور اس کا کلر سٹینج ہو جائے گا اس پائنٹ پہ جب بوائل آ جائے گا ہم لوگ اس میں ایٹ کر دیں گے چائے پتی ہم لوگ نے چائے پتی ایٹ کر دی ہے جو ہم لوگ نے ٹو سے تھری ٹی بل سپون لی ہے یہاں پہ ہم لوگ ایٹ کر دیں گے شوگر چینی جو میں نے ٹو سے تھری ٹی بل سپون لی ہے آپ چاہیں تو چینی کی یہاں پہ مقدار زیادہ یا کم کر سکتے ہیں یہاں پہ کونٹیٹی آپ بڑھا یا کم کر سکتے ہیں اب ہم لوگ اس کو بوائل لانے دیں گے جب تک اس کا کلر نہ آجائے اور بوائل نہ آجائے تو اب اس پوائنٹ پہ آکے ہم لوگ دود ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں پہ وان کپ دود ایٹ کیا اگر دود اس سے زیادہ ہو تو بہت زیادہ ہماری چاہے بہت زیادہ تھک گاڑی لگتی ہے اور اگر اس سے کم ہو تو مجھے چاہے بہت زیادہ واتری لگتی ہے تو اس لیے میں جو ہے وان کپ دود اس میں ایٹ کرنا تسند کروں گا اب اس پہ ہم لوگ بوائلانے دیں گے اور بیٹ کریں گے تو ویور ہماری چاہ یہ دیکھیں بالکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم لوگ اس کو کر دیں گے سائید پہ ہم لوگ لے لیں گے مٹی کا مٹکا یا کھلڑ جنرلی ٹریڈیشنلی جو روایتی طریقہ ہے اس کو بنانے کا وہ اس میں تندور کے اندر اس کو رکھا جاتے لیکن ہمارے پاس تندور اس وقت اویلیبل نہیں ہے اس لیے ہم لوگ یہاں پہ ہم لوگ اس کو اپنے پشرے کھلڑ کو جنرل پر ہی ہم لوگ اپنے اچھے طرقے سے اس کو گھرم کر دیں گے یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے پشرے کھلڑ کو اپنے مٹکے کو اچھے طریقے سے گھرم کر دیں گے اور آپ کو خد بہ خد پتا چل جائے گا کیونکہ اپنا pastor بلکول color change کر لے گا اور ایک ایسا پوائنٹ آئے گا کہاں پہ اس کا color بلکول change ہو جائے گا لائٹ ریڈش ہو جائے گا اس پوائنٹ پہ آکے ہم لوگوں نے اپنے کھلٹ کے اندر اپنے مٹکے کے اندر گرما گرم چائے اٹ کر دینی ہے اور کیونکہ ہمارا کھلٹ بھی گرم ہوگا ہماری چائے بھی گرم ہوگی اور چائے کی کونٹیٹی زیادہ رکھنی ہے تاکہ چائے سے بہر آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائے کھلٹ کے اندر ہی بوائل ہونا شروع کر دی ہے ایک الگ ہی ویو ہے اور الگ ہی نظار ہے بہت دبردست قسم کا اور اتنی گرمے کھلٹ کے چائے اس سے بہر آنا شروع کر دی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کھلٹ والی مدیدار چائے روایتی چائے بلکل ریڈی ہو چکی ہے الحمدل اللہ الحمدل اللہ ہماری مدیدار تندوری چائے بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہم لوگوں نے اسے ٹریڈشنلی طریقے سے بنائے آپ نے دیکھا ہے ہم لوگوں نے اتنے ایزی طریقے سے بنائے آپ لوگوں نے اسے گر بیٹھے ہیں ایزی طریقے سے بہت آسانی سے منا سکتے ہیں آپ کو نہ ہوتیل پہ جانے کی ضرورت نہ کسی ریسٹورنٹ پہ زبردست مدیدار تیسٹی چائے بلکل ریڈی ہو چکی ہے مجھے تو یہ چائے بہت اچھی لگی ہے آپ لوگ مجھے کومنٹ میں ضرور پتائیں آپ کو یہ چائے کیسی لگی ہے اس گرما گرم چائے کو اس چھن میں پینے کا ایک الگی مز ہے پاس سے پانی بہر آئے اور ایک بیوٹیفل ویو میں اس چائے کو پینے کا ایک الگ ہی انجائیمنٹ ہے ایک الگ ہی مز ہے تو میں اپنی چائے کو انجائی کرتا ہوں آپ لوگ ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں ضرور پتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں ابھی کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ بائے بائے